راہ ویلفر فارنیشن اور شیڈ فارنیشن ہسپٹل کے باہمی اشتراک سے ڈسٹکس ساؤت خارہ در میں بے سہارہ لوگوں کے لیے فری میڈیکل کیم کا انقاد کیا گیا جس میں مہمان خصوصی پاکستان رنجز کے سربراہ برگیڈی توقیر انور سیکٹر کمانڈر قرندر رنجز ریپیزنٹیو ڈی جی سن تھے جبکہ فری میڈیکل کیم میں بارہ کنسٹرٹن اور شیڈ فارنیشن کے پیرا میڈیکل سٹاف اور ڈاکٹر نے اپنی خدمات پیش کی جبکہ راپ فارنیشن اور شیڈ فارنیشن غریب نادار اور غریب لوگوں کے لیے پچھلے کئی سال سے غریب لوگوں کی خدمت میں مہانہ راشن کی تقسیم شادی میں مدد مدد روزگار میں مدد اور ویکیشن ٹریننگ سنٹر سمیت صاف پانی کی فراہمی سلائی سنٹر اور غریب بچوں میں کپڑوں کی بلا تفریق تقسیم سمیت فری تعلیم فراہم کر رہا ہے اس موقع پر فری کیم کے آرگنازر محمد حارون نے راپ ویلفر فارنیشن اور شیڈ فارنیشن کی جانب سے برگیڈر توقیر انور کا شکریہ ادا کیا جبکہ اس موقع پر شیڈ فارنیشن کے ایڈمنسٹر ہارون فرید نے بتایا پیرا میڈیکل سٹاف کی پوری ٹیم تھی ملب اور سپورٹنگ سٹاف پورا موجود تھا تو ایک بہت زبردست کیمپ ہوا بہت اچھا کیمپ ہوا اور اللہ کا شکر ہے کہ اس میں ہم نے نہ صرف ایک ٹریڈیشنل جو کیمپ ہوتا ہے وہ کیمپ کی تو سرویسز پروائیڈ کی ہیں کی ہیں اس کے علاوہ ہم نے اویرنیس بھی کی ہے جس امثال کے طور پر موگ سرطان کے بارے میں اویرنیس پروائیڈ کی ہے کارڈک سرجیکل اورتو پیٹک یہاں پہ ہمارے پاس بہت سارے فری میڈیکلز میڈیسن تھیں اور اس کے علاوہ یہاں پہ ان لوگوں نے ٹیسٹ بغیرہ کروایا تھے جو ہیسا لپورٹری کے دعون سوئے تھے اور اس کے علاوہ یہاں پہ جنرل فیزیشن اپنا جنرل سائجن اور اپنا لگے میڈیسن کے حوالے سے بہت ساری چیزیں تھیں جو سولیات ان لوگوں نے دیوی دیا گئے جبکہ اس موقع پر ڈاکٹر فران گلزار ڈاکٹر جویریا افتخار ڈاکٹر ناز شوکت ڈاکٹر شبانہ پروین ڈاکٹر ریحان مجیب ڈاکٹر علی مدین ڈاکٹر سمرین کے علاوہ ڈاکٹر حشام ڈاکٹر منیر احمد ڈاکٹر آفاق سلیم اور پیرا میڈیکل سٹاف کے ٹیم لیڈر سید ناظر انور زیدی کی خدمات کو سید ناظر انور زیدی کی خدمات بھی اس موقع پر شامل حال رہیں ندیم صدیقی میٹرو سمر پاکستان